بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج روس نے بھارت کے مو پر بڑے زور کا تماشا مارا ہے اور دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی کے تابوت پر آخری کیل بھی لگ گئی ہے اور بھارت نے جو امریکہ آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ مل کر چین پاکستان اور روس کے خلاف جو ایک کوارڈ بنایا تھا جس کو ایشین نیٹو کہا جاتا تھا اس کوارڈ کے مقاولے میں روس اپنا کوارڈ لے کر سامنے آ گیا ہے ڈیٹیلز بتائیں گے آپ کو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں روس اور بھارت کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے سچ ٹی وی اردو آپ کو کافی ٹائم سے بتا رہا ہے کہ ان کے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے لیکن یہ باتیں منظر عام پر نہیں آ رہی تھی اور نہ کوئی یقین کرنے کو تیار تھا کیونکہ روس اور بھارت کے تعلقات ایک تاریخی نویت کے تعلقات ہیں اور ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں پوری دنیا میں تاریخ گواہ ہے کہ بھارت جس مقام پر پہنچا تھا جو مضبوطی تھی اس میں بہت بڑا ہاتھ روس کا تھا اور تاریخ یہ ٹرن بھی یاد رکھے گی کہ جب سے بھارت نے روس کو چھوڑ کر امریکہ کا ہاتھ پکڑا وہاں سے بھارت کی تباہی شروع ہو گئی کیونکہ جس ملک نے بھی امریکہ کا ہاتھ پکڑا امریکہ پر اعتبار کیا اس کے مقدر میں صرف اور صرف تباہی ہی آئی کیونکہ بظاہر تو بہت اچھا نظر آتا ہے کہ امریکہ بہت مہربانیاں کر رہا ہے بہت مراعات دے رہا ہے لیکن اندر سے آپ کو کھوکلا کر رہا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے مفادات جانتا ہے اسی لئے وہ آج دنیا کی سپر پاور ہے امران خان اور جنرل باجوہ جب مل کر بیٹھے تھے تو انہوں نے ان باریکیوں پر غور کیا تھا کیونکہ دونوں ہی تاریخ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور دونوں ہی محبے وطن ہیں اس قسم کے محبے وطن ہیں جو راتوں کو پاکستان کے غم میں جاکتے ہیں اور انہوں نے جو نئی فارن پالیسی بنائی پاکستان کی اس نے ایسا ٹرن لیا کہ ہم نے بھارت سے چین کو چھنا ہم نے بھارت سے روس کو چھنا ہم نے بھارت سے بنگلہ دیش تک کو چھین لیا جو ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا تھا ہم نے نپال کو چھنا میانمار کو بھٹان کو یہاں تک کہ ایران کو ہم نے چھین لیا بھارت سے پھر یورپین یونین جو پاکستان کا نام لینا نہیں پسن کرتی تھی نفرت کرتے تھے ہم سے آج وہ بھارت کو جھوٹا اور مکار ملک کہتے ہیں اور پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہمارے پاس دو خبریں ہیں جو ہم کوشش کریں گے کہ اسی ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتائیں جو برطانیہ میں پاکستان کی کامیابی اور بھارت کی ناکامی سے ریلیٹڈ ہیں بلکہ ناکامی بھی نہیں کہیں گے اسے رسوائی اور شرمندگی کہیں گے لیکن پہلے بات کریں گے روس کے حوالے سے کیونکہ آج روس اور بھارت کے تعلقات ہمارا مین ٹاپک ہے اور یہ جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ بھارت اور روس کے تعلقات کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی دو دہائیوں میں پہلی مرتبہ روس نے بھارت کے ساتھ جو ان کا اینول سمیٹ ہوتا ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور بھارتی اخبار دپرنٹ کوارڈ کو اس کی ریزن بتا رہا ہے آرت امریکہ جاپان اور آسٹریلیا کے درمیان جو ٹوکیو میں ایک الائنز بنا تھا جس کو کوارڈ کا نام دیا گیا تھا جس کو ایشیا نیٹو بھی کہا جاتا تھا کہ یہ نیٹو کے مقابلے میں ایک فورس بنائی گئی ہے جو روس اور چین کے خلاف استعمال ہوگی اس کے مقابلے میں روس بھی میدان میں آ گیا ہے اور وہ کوارڈ کے مقابلے میں ایک کوارڈ بنا رہا ہے یعنی چار ممالک کے مقابلے میں چار ممالک جب روس اور پاکستان کے تعلقات انتہائی خراب ہوا کرتے تھے تب روس اور بھارت کے درمیان ایک ڈیکلیریشن سائن ہوا تھا اور یہ سائن ہوا تھا سن دو ہزار میں اور اس ڈیکلیریشن کو ڈیکلیریشن آن دا انڈیا رشیہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا نام دیا گیا تھا اس ڈیکلیریشن کے تحت ہر سال ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوتا تھا ایک سال انڈیا میں ہوتا تھا ایک سال روس میں ہوتا تھا اور اس میں سربراہان مملکت ملتے تھے یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سربراہان مملکت ہر سال ملا کرتے تھے اتنے مضبوط تعلقات تھے روس کا صدر اور بھارتی وزیراعظم کی ملاقات ہوا کرتی تھی پھر دو ہزار دس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو سپیشل اینڈ پریولیج سٹیٹس پر الیویٹ کر دیا جس کے مطابق دونوں ممالک میں جو نارملی ٹریڈ اور کوپریشن میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں جو لیگیلیٹیز ہوتی ہیں وہ سب ہٹا دی گئی تھی اب آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے جیسے دنیا میں کئی لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سمیٹ منسوخ کر دیا گیا ہو تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس ورچول سمیٹ کرنے کو بھی رضا مند نہیں ہے حالانکہ جب سے کرونا آیا ہے روس جتنے بھی سمیٹس ہیں وہ ورچولی کر رہا ہے لیکن یہ سمیٹ وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا اب ہم آپ کو مختصرا بتائیں گے کہ پاکستان نے بھارت کو کس طرح سے روس سے دور کیا ہے اور ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ساری جنگ ہے جو کشیدگیاں ہیں یہ جنگ اصل میں چین روس اور امریکہ کی ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسری سپر پاور بنے اس خطے میں پہلے اس کو روس جو واقعی میں ایک بہت بڑی سپر پاور تھا جس سے امریکہ کو بہت زیادہ خطرات تھے اور امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا تھا پاکستان کا مفاد یہ تھا کہ روس گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا اس کے پاس بہت زیادہ رقبہ ہے اس لئے وہ افغانستان کے راستے پاکستان آنا چاہتا تھا کراچی اور گوادر کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور امریکہ کو یہ خطرہ تھا کہ روس سپر پاور بننے والا ہے تو امریکہ اور پاکستان نے مل کر سپورٹ اور پیسس امریکہ کی طرف سے تھا اور جنگ لڑی تھی پاکستان نے افغانستان کے اندر اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے وہ روس جو ایک سپر پاور ہوا کرتا تھا جو سویت یونین ہوتا تھا پاکستان کی وجہ سے اس کے کئی سارے ٹکڑے ہو گئے اور کئی سارے ممالک بن گئے بھارت اور پاکستان کی بھی جتنی جنگیں ہوئیں اس میں روس نے کھل کر بھارت کو سپورٹ کیا تو یہ تھے روس اور پاکستان کے تعلقات اور روس اور بھارت کے تعلقات پھر جب افغان وار سٹارٹ ہوئی تو ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ افغانستان کے لئے یہاں آ کر نہیں بیٹھا وہ اس خطے میں اپنا ایک اڈا بنانا چاہتا ہے پاکستان اور چین کے خلاف روس کے خلاف لیکن وہاں بھی پاکستان نے امریکہ کو کبھی بھی سک کا سانس لینے نہیں دیا اور وہ اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا افغانیوں کو لگتا تھا کہ پاکستان امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے اور پاکستان کو لگتا تھا کہ اگر امریکہ کے ساتھ ملیں گے نہیں تو کبھی بھی اس کو یہاں سے نکال نہیں سکیں گے یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے رکھوالے کیا کیا کرتے رہتے ہیں پھر پاکستان کو جب انٹیلیجنس ریپورٹس ملی کہ اب امریکہ کا یہ ارادہ ہے کہ افغانستان سے نکلیں اور لداخ اور مقبوضہ کشمیر میں آ کر بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں بھارت کی سپورٹ بھی ہو بھارت کو ہم مضبوط بھی کر سکیں اور چین اور پاکستان پر اب ہم جو بھی ان کے ارادے تھے ان میں کامیابیاں حاصل کر سکیں تو پاکستان نے سی پیک کا روٹ ہی ایسا تشکیل کیا جس کی وجہ سے چین کو آزاد کشمیر میں بھی انویسٹمنٹ کرنی پڑی اور گلگت بلتستان تو سی پیک کا گیٹوے بن گیا اور سی پیک چین کی شہرک بن گئی اب اگر کوئی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر بری نظر ڈالے گا تو وہ چین پر بری نظر ڈالنے کے مترادف ہوگا پھر روس کو بھی سی پیک کا حصہ بنا لیا کہ آئیں آپ کو جن گرم پانیوں تک رسائی چاہیے تھی وہ ہم آپ کو دیتے ہیں جو طریقہ ہے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو روس کو تو یہی چاہیے تھا اب اگر کوئی گلگت بلتستان پر یا آزاد کشمیر پر بری نظر ڈالے گا تو وہ روس پر بری نظر ڈالے گا وہ چین پر بری نظر ڈالے گا دو بڑی سپر پاورز پر بری نظر ڈالے گا اور تیسری سپر پاور خود پاکستان اب امریکہ جانتا ہے کہ اگر چین اور روس کو گرم پانی مل گئے اگر یہ سی پیک بن گیا تو ان کو تو سپر پاور بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا اکتر ممالک اس سی پیک سے جوڑ جائیں گے جس کا سنٹر پاکستان ہوگا تو پاکستان کی ویلیو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگی تو کسی بھی طریقے سے اس منصوبے کو ناکام کرنا ہے اس کے لئے وہ دن رات کوششیں کر رہا ہے اور اس کے لئے وہ بھارت کو قربانی کا بکرہ بنانا چاہتا ہے جب بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی تو بھارت بھاگتا بھاگتا روس کے پاس گیا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرائیں یہ دیکھیں چین ہمیں کس طرح سے مار رہا ہے اور آپ کے ساتھ جو ہماری ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل ہوئی ہے وہ جلد از جلد ہمیں فراہم کریں روس نے تو پاکستان کا سوچ کر بھارت کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ کی ڈیل کی تھی اب جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ چین کے خلاف استعمال ہوں گے تو وہ بھارت کو کیسے فراہم کرتا ان کے تعلقات میں تلخی پہلی بار تب نظر آئی جب پاکستان نے ایس سی او سمیٹ میں اپنے پیچھے پاکستان کا نیا نقشہ لگایا تھا جس میں مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بتایا گیا تھا تو روس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا پھر اس کے بعد نیٹو کی جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں جو نیٹو کی نیوی ڈریل زونگی پاکستان میں جس کے تحت تیس ممالک پاکستان آئیں گے اور جوائنٹ ایکسرسائزز کریں گے پاکستان نیوی کے ساتھ جس میں بھارت نہیں ہوگا اور جس میں روس ہوگا تو ساری دنیا حیران ہو گئی کہ روس کیسے نیٹو ایکسرسائزز میں آگیا وہ تو کبھی بھی نیٹو کے ساتھ ایکسرسائزز نہیں کرتا کیونکہ یہ نیٹو ایکسرسائزز پاکستان میں ہو رہی ہیں اور کیونکہ روس کو پاکستان نے انوائٹ کیا ہے تو اس لئے روس نے انکار نہیں کیا اور یہ ایکسرسائزز کیونکہ پاکستان میں ہوں گی تو کبھی بھی سی پیک پر اگر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روس کو پاکستان آنا پڑا تو وہ یہاں کے جغرافیہ سے پریکٹیکلی واقف ہو پھر کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ روس نے کھل کر بھارت کو بولا جب بھارتی صحافیوں نے روس کے ایمبیسیڈر پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی جو وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانا ایک گناہ ہے جیسا وہ ماضی میں ہر ملک کے ساتھ کرتا رہا پہلے تو پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈا کرنا اور کوئی ملک پاکستان کے قریب آنے کی کوشش کرے تو اس پر چڑھائی کر دینا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کس ملک کا ساتھ دے رہے ہیں تو کل جب روس کے ساتھ بھارت نے ایسا کیا تو روس کے ایمبیسیڈر نے کہا کہ پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے ہم جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں ہمارے درمیان تجارتی معاہدے بھی ہو رہے ہیں دفاعی معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا یعنی کہ روس کا فیصلہ ہے اور بھارت کوئی نہیں ہوتا جو روس کے فیصلوں میں مداخلت کرے بھارت اپنے کام سے کام رکھے یہ بھارت کے بوں پر روس کی طرف سے سب سے بڑا تماشا تھا اور اس کے بعد آج جو ہم نے آپ کو خبر دی ہے اب انٹرنیشنل میڈیا یہ بات کر رہی ہے کہ روس کوارڈ کے مقابلے میں ایک کوارڈ بنائے گا چار ممالک کے مقابلے میں چار ممالک مل کر سامنے آئیں گے اور وہ چار ممالک جو انٹرنیشنل میڈیا بتا رہی ہے وہ ہیں روس چین پاکستان اور ایران ترکی کا نام نہیں لے رہے لیکن اس میں ترکی بھی ہوگا اور اس بلوک کا ہم آپ کو تب سے بتا رہے ہیں جب بھارت اور چین کی کشیدگی شروع بھی نہیں ہوئی تھی یہ ایک دیرینہ منصوبہ ہے ایک طرف تو سی پیک ہے ایک طرف ہم نے آپ کو جو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان ایران اور ترکی کے درمیان ایک ریل ویر لائن کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ دوہزار اکیس میں اپنا آپریشن شروع کر دے گی یعنی دوہزار اکیس سے یہ فنکشنل ہو جائے گی تو آپ دیکھیں یہ کوارڈ کے ممالک کیسے ایک لائن میں آ جائیں گے روس کے ساتھ ہم سی پیک میں ہیں روس چین پاکستان پاکستان سے ریل ویر لائن چل رہی ہے ایران اور استمبول تک جا رہی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں اسرائیل نے خبر دی تھی کہ یہ بلوک بن چکا ہے یہ منظر عام پر نہیں آ رہا اگر اس بلوک کا اعلان کر دیا جائے گا تو اس کے راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں کی جائیں گی لیکن یہ بلوک بن رہا ہے بلکہ بن چکا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ دنیا کا مضبوط ترین بلوک ہوگا کیونکہ اس میں دنیا کے مضبوط ترین ممالک ہیں اور سب ایک لائن پر ہیں ایک بیلٹ پر ہیں روس کے ساتھ چین لگتا ہے پھر چین کے ساتھ پاکستان پاکستان کے ساتھ ایران ایران کے ساتھ ترکی ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کم سے کم وقت میں بتانے کی کوشش کی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سیچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سیچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں